ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وسائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاوں جو معصور مسنون دعائیں ہیں ان میں سے ایک دعا ہے جو رزق کی وسائط کا باعث بنتی ہے اور گھر کی آبادی کا باعث بنتی ہے کہ گھر جو ہے اگر ایک انسان کا نہیں ہے ذاتی تو اللہ اس کو عطا فرماتے ہیں اور اگر گھر ہے تو گھر آباد ہوتا ہے یعنی اس میں سے جگڑے فساد لڑائی جگڑے یہ چیزیں ختم ہوتی ہیں اور انسان کے گناہ بھی معاف کر دیے جاتے ہیں یعنی دعا اتنی مختصر سی ہے اور فائدہ اس کا اتنا زیادہ ہے کہ انسان کو دنیا میں آج یہی چیز چاہیے کہ میرے گناہ معاف ہو جائے ہر بندہ اس کے لیے عبادات کرتا ہے ریاضت کرتا ہے مرد عورت کو آپ دیکھیں وہ کہے گی عورت بھی کہ میرے گناہ معاف ہو جائے یہ آخرت کی ایک فکر انسان کو ہوتی ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ اس دعا کی برکت سے جب گناہ آپ کے معاف ہوں گے تو آپ کا رزق خود بخود زیادہ ہونا شروع ہو جائے گا اللہ آپ کو عزت عطا فرمائے گا چونکہ آپ کی اللہ کے ہاں قدر ہوگی جب گناہ کم ہوں گے تو اللہ کے بندوں اور مخلوق میں بھی آپ کی قدر و منزلت ہوگی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا بڑی پور تاثیر ہے کہ آپ دیکھئے کہ ایک انسان یہ چاہتا ہے کہ میرا ذاتی مکان ہو جائے گھر ہو جائے لیکن وہ انسان جو ہے اتنی حیثیت نہیں رکھتا یا اس کے خرچے بہت زیادہ ہیں اب وہ گھر نہیں بنا سکتا لیکن یہ دعا اپنا معمول بنا لے تو اس کی برکت سے اللہ اس کو ذاتی مکان عطا فرما دے گا پھر ایک انسان جو ہے وہ گھر تو ہے اس کا لیکن اندر آبادی نہیں ہے یعنی اس کو چھوڑ کے چلے گئے ہیں یہاں بڑے بڑے گھر ہیں آپ یہ چلے جائیں ڈی ایچ اے میں بہریہ میں آپ کو ایسے سے گھر نظر آئیں گے عالی شان گھر ہیں لیکن ان گھروں میں اکیلا بندہ رہ رہا ہے اکیلی عورت رہ رہی ہے بوڑی عورت ہے بوڑا مرد ہے اب وہ اکیلا رہ رہا ہے بچے چھوڑ کے یورپ امریکہ چلے گئے اور اکیلی تنہائی کے زندگی گزر رہی ہے ان کی تو یہ پڑھنے والے کو اللہ تعالی اس طرح کی محرومی سے بھی بچا لے گا یعنی گھر آباد ہوگا اس کے بچوں سے پوتوں سے نوازوں سے اور اس کے اہل خانہ سے خوشیاں گھر میں آئیں گی گھر میں جگڑے فساد ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ رہ کر بھی ایک گھر میں بات نہیں کرتے کھانا گٹے نہیں کھاتے تو یہ گھر بھی تو کھندر بن چکا ہے اس گھر کی عبادی بھی اس دعا کی برکت سے ہو جائے گی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعایں ہمیں بتائی ہیں آپ اگر ان دعاوں پہ غور کریں تو وہ الفاظ اتنے پرتاثیر ہوتے ہیں کہ ان کی گہرائی اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ وہ آج کے زمانہ اور پھر قیامت تک آنے والے زمانے کی اکاسی کرتی ہے ایک ایک ٹنشن کو پرشانی کو انسان کے دور کرنے کا ذریعہ بنتی ہے اب آپ جو ہے رسک جاتے ہیں آپ کا کاروبار ڈاؤن ہو رہا ہے آپ کے پاس رسک نہیں ہے نوکری نہیں ہے آپ جو ہے بدحال ہیں پرشان ہیں تو اب آپ اس دعا کو اپنا وظیفہ بنا لیں اب اتنے الفاظ اس کے جامعے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے تھوڑے عرصے میں آپ کو جو ہے غنی کر دیں گے آپ کو نوکری چاہیے اللہ وہ دے دے گا اگر فاقوں پہ ہیں اللہ تعالیٰ فراخی عطا فرمائے گا الفاظ یہ حدیث کے کتاب نسائی شریف ہے سنن نسائی کے اندر یہ الفاظ آئے ہیں اور یہ دعا آئی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ جو ہے اور بعد میں اللہ کے جتنے نیک اولیاء گزرے ہیں انہوں نے اس کو اپنا معمول رکھا صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ و جمعین نے بھی اور اولیاء اللہ نے بھی تو اب یہ دعا اتنی مختصر چھوٹی سی میں آپ کو بتا رہا ہوں اب ہم جو ہے ان چیزوں سے دور رہتے ہیں جو مستحب چیزیں ہیں جو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانِ نبوت سے سادر ہوئی ہیں اور ہم ادھا ادھا کے الفاظ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں مجھے کہتا ہے جی دعا سیفی کیسی ہے درودِ تاج کیسا ہے نادِ علی کیسی ہے میں تو ان کو جانتا ہی نہیں کیونکہ مجھے ان چیزوں کا ثبوت کسی کتاب حدیث کی نہیں ملتا کوئی مستنت کتاب نہیں ملتی اللہ کے اولیاء کی مستنت زبانوں سے جاری نہیں ملتے تو ہم ان کو نہیں پڑھتے ایسی چیزوں سے دور رہنا چاہیے بلکہ آپ وہ چیزیں پڑھیں میں آپ کو بتا رہوں کتاب کا نام کیا ہے سنن نسائی حدیث کی کتاب کا بھی نام یاد کر لیا کریں نسائی شریف کے اندر یہ حدیث ہے اور سیائی ستہ کی کتب میں سے ہے یا نہیں سنن نسائی اب نسائی شریف کے اندر یہ حدیث ہے اور آپ علیہ السلام وضو کرتے تھے تو وضو فرمایا گویا کہ وضو کے دوران آپ جب وضو کر رہے ہوتے ہیں تو گپے نہ لگایا کریں ادھو 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 کی باتیں نہ کیا کریں یہ بھی بے برکتی کا باعث بنتا ہے اکثر ہمائے لوگ وضو کے دوران گپے لگا رہے ہوتے ہیں ادھو ادھو کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں ادھو کی باتیں سوچ رہے ہوتے ہیں یہ بھی انسان کو رزق سے اور محرومی کا باعث بنتا ہے اب آپ دیکھئے کہ جو انسان وضو کرے تو وضو کے دوران یہ دعا پڑے اب بسم اللہ سے تو آغاز کرنا ہے آپ نے اب بسم اللہ سے آغاز کرنا ہے اور وضو کا طریقہ مستحب یہ ہے کہ آپ بسم اللہ کر کے شروع کریں اس کے بعد آخر میں آپ آسمان کے طرف دیکھ کر اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہو اشہد انہ محمد عبد ورسول یہ پڑھ لیں بس دوسرا قلمہ اور آپ کے لئے جنت کے آٹھوں دروازے کھول دیے جائیں گے پھر بند ہوں گے گویا کہ پانچ مرتبہ آپ کے لئے کھولیں تو وہ تو عادی ہو جائیں گے آپ کے لئے گویا کہ آپ اس کے حقدار بن گئے کہ جس میں سے چاہیں جنت میں داخل ہو جائیں اب وضو کے دوران آپ جب وضو کر رہے ہیں چیرہ دھو رہے ہیں کلی کر رہے ہیں ناک پوپائن ڈار رہے ہیں ہاتھ دھو رہے ہیں مسا کر رہے ہیں سر کا پیر دھو رہے ہیں تو آپ نے اس دوران یہ پڑھتے رہنا ہے دعا کیا ہے جنہیں دوران وضو پڑھنے والی دعا وہ گویا کہ آپ دل میں بھی پڑھ سکتے ہیں زبان سے بھی پڑھ سکتے ہیں وہ دعا ہے اللہم اخفر لی ذنبی ووسع لی فی داری و بارک لی فی رزقی اب یہ تین الفاظ ہیں اب تین الفاظ ہیں تین دعا ہیں اور ان کی تاثیر بہت ہی زیادہ ہے اب آپ سارے اس کو پڑھیں اللہم اخفر لی ذنبی ووسع لی فی داری ووسع لی فی داری و بارک لی فی رزقی بس اس دعا کو آپ ایک بار پڑھیں دو بار پڑھیں تین بار پڑھیں جتنی آپ پڑھ سکتے ہیں تو آپ وضو کے دوران اس کو جتنی بار پڑھ سکتے ہیں اچھا آپ جو وضو جلدیل دی کرنا شروع کر دیتے ہیں نا وہ وضو میں اکثر چیزیں رہ گاتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ایک جگہ آگے پہنچے تو آپ نے کچھ صحابت تیئی سے گئے جا کے آگے وضو کرنے لگے نمازِ اثر کذا نہ ہو جائے تو آپ علیہ السلام بھی جو ہے جب پہنچے تو دیکھا کہ وضو تو کر لیا تھا کچھ لوگوں نے ان میں سے لیکن ان کی یہ پنڈلیاں جو ٹکھنے ہیں یہ خوشک تھے یہ گیلے نہیں ہوئے تھے وضو میں تو آپ علیہ السلام نے فرمایا صحابہ کو بٹھایا کہا جمع ہو جاؤ وَيْلُ لِلْآقَاب کا حلاقت ہے وَيْل ہے وَيْل دوزق کی وہ وادی ہے جو جس سے دوزق بھی پناہ مانتی ہے وَيْلُ لِكُلِّهُمَزَ وَيْل کا لفظہ ہے نا قرآن میں بھی تو وَيْلُن حضور نے بھی کہا تو کہا حلاقت ہے ان ٹکھنوں کے لیے آقاب کے لیے حلاقت ہے حلاقت ہے جو وضو کرتے ہوئے خوش کر رہتے ہیں اب آپ دیکھیں یوں وضو نہیں کرنا اب آپ جب یہ دعا کی اہمیت کو سمجھیں گے پھر آپ وضو کریں گے آہستہ آہستہ کہ یہ دعا زیادہ پڑھ لوں جتنی زیادہ پڑھیں گے اللہ آپ کو رزق بھی زیادہ دے گا گھر بھی عباد کرے گا ذاتی مکان بھی عطا فرمائے گا گناہ بھی معاف کر دے گا اب آپ وضو آرام رام سے کریں گے جتنی بار پڑھ لیں پھر آپ کو اگر ان تینوں چیزوں میں سے کسی چیز کی اشد ضرورت ہے یا زیادہ ضرورت ہے یا تینوں کی ضرورت ہے جو رزق چاہیے زیادہ کاروبار نہیں چل رہا آپ گھر میں بے برکتی ہے لڑائی جھگڑے ہیں گھر اپنا ذاتی نہیں ہے گھر چاہتے ہیں گناہ واف کرانا چاہتے ہیں تو آپ اس دعا کو روزانہ تین تیس بار 33 ٹائم یعنی پڑھ لیا کریں تین تیس بار پڑھ کے دعا کر لیا کریں اللہ تعالیٰ آپ کو یہ نعمت عطا فرمائے گا وآخر دعوان عن الحمدللہ رب العالمين